کہ ایمٹی لمحات کو لٹا دیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اپنے قبیلے سے نکلے ہیں قبیلے کا نام ہے دوس کا قبیلہ حدیثوں میں مضمون آتا ہے تفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے سرکار کی مقی زندگی میں عمرہ کرنے کے لئے مقی آئے ہیں جب مقی آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو کچھ پڑھتا ہے تو لوگوں کو متاثر کر دیتا ہے اس بنا پر تم کان کے اندر ڈاٹ روئی کے لگا لو اور ان کا قرآن مت سننا لیکن دوستو غلط پروپگنڈے کی وجہ سے حق رک نہیں سکتا حق دب سکتا ہے لیکن حق مٹ نہیں سکتا اس بنا پر جب تو فیل ابن عمر دوسی کے سامنے یہ پروپگنڈا آیا انہوں نے کان میں روئیاں ڈال دیں اور پھر عمرے کے لئے چلے اور تواف کے دوران سرکار کا حال پھجھا من محمد فی کم تمہارے اندر یہ محمد نامی کون شخص ہیں اور یہ کیا دعویٰ کرتے ہیں لوگوں نے بتایا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے آسمان سے اتر کر آئی ہے ان کے دل پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے اور وہ کتاب سناتے ہیں مت سننا بدل جاؤ گے تو بھارے حالات بدل جائیں گے تو آدمی کو جب بہت زیادہ روکا جاتا ہے کسی چیز سے تو انسان کے مزاج میں اور طبیعت میں چلگولا پن ہے جس چیز سے روکتے ہیں وہ چیز آدمی زیادہ کرتا ہے مولانا نے کہا جمع ہو جاؤ تو نہیں جمع ہوئے نہیں جمع ہو ایسا اعلان کرتے تو آپ لوگ جمع ہو جاتے تو یہ الٹا نظام جو ہے انسان کے مزاج میں ہے انسان جو چیزوں سے روکا جاتا ہے اس کے کرنے کے لیے حریص رہتا ہے ہمارے دوستیں ان کو ڈاکٹر نے چاول کھانے کے لیے نہ کہا تو انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میں کھجڑی کھا سکتا ہوں کہ نہیں حالانکہ دونوں چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں لیکن وہ مزاج کی میں بات کر رہا تھا کہ جس چیز سے روکتے ہیں اس کی طرف طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے تو فیل ابن عمر دوستی نے تواف کے دوران پوچھا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا وہ جو گورے اور حسین چہرے والے اور جو باوقار اور جو باوجاہت ہیں وہ ہیں ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے پاس پہنچے تواف کے بعد اور گھر گئے اور گھر جا کر کہا کہ واللہ میں آپ کا قرآن سننا چاہتا ہوں قرآن سنا ایک کان سے روئی نکالی جب قرآن سننا شروع کیا تو سنتے چلے گئے دوسرے کان سے بھی روئی نکال دی اب دونوں کانوں سے قرآن کریم سنا دونوں ہاتھ آگے کیے اور یوں کہا میں دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں فوری طور پر کلمہ پڑا اور اجازت لے لی کہ میرے قبیلے کو جا کے سمجھاؤں گا دین کا کام کروں گا جب اللہ نے اتنا بڑا چھراخ دیا ہے تو یہ روشنی سے دوسروں کو محروم کیوں کروں گا میں ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ دین کی بات پہنچاؤں گا سرکان نے اجازت دے دی ایک عرصہ دراز گزر گیا سرکان نے مکی زندگی ختم فرما دی اور آپ مدنی زندگی میں تشریف لائے ہجرت کر کے مدینہ منور آئے مدینہ منور آنے کے بعد تو فیل ابن عمر دوسی کو پتا چلا پتا یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آگئے ہیں تو چلے اپنے قبیلے سے اور سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول قبیلے والوں کو کتنا سمجھایا لیکن وہ دین قبول نہیں کرتے تو آپ ان کے لئے بددعا کر دیئے تاکہ یہ قبیلہ یہ ختم ہو جائے اور فنا ہو جائے ان کا نام و نشان ستھے زمین پر نہ رہے بددعا کر دیئے لوگ ہمارے نبی کو آتنکوادی کہتے ہیں مسلمانوں کو آتنکوادی کہتے ہیں حالانکہ اس موقع پر حضور ہاتھ اٹھا کے بددعا کر سکتے تھے لیکن یہ دین امن کا دین ہے اسلام آتنکواد کے خلاف ہے دہشت گردی کے خلاف ہے ہم تو امن و امان کے دائی ہیں ہمارے نبی امن کے پیمبر ہیں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے تلوار اپنی لٹکائی ہے درب کی ایک شاخ پر اور آرام کر رہے ہیں اچھانک ایک دشمن ظاہر ہوا جو شاید پہلے سے منتظر تھا تلوار اس نے شاخ سے اتار لی صحاب اکرام دور دور لیٹے ہوئے تھے نبی بڑے بہادر ہوتے ہیں آپ نے صحاب کو کہا کہ پھیل جاؤ آرام سے لٹ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو اس شخص نے اکیلا پایا تنہا پایا پہلے تو اٹھایا اٹھانے کے بات پوچھا کہ یہ تلوار تمہاری میرے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اسی کا تو تی بولتا ہے بتاؤ تمہیں اب یہ تلوار سے کون بچا سکتا ہے پوری دنیا کو اللہ کا پیغام دینے والا پوری دنیا کو توحید کا سبب پڑھانے والا پورے عالم کے سامنے یقید گانے والا کہ اللہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کی ذات واحد ہے جو سب کر سکتی ہے آج انتہان کی بات آئی تاریخ کے اوراق میں لکھا فوری طور پر بغیر کسی مومنٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلام